تو کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کے خط میں کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آٹھ پنوں کا خط لکھا گیا ہے کسانوں کے لیے کرشی منتری کی اور سے اس خط میں لکھا کیا ہوا ہے تو کسانوں کے نام کرشی منتری کے خط میں جو بڑی باتیں ہیں اس کو سمجھئے ایم ایس پی منڈی اور زمین کو لے کر وپکش بھرم پھیلا رہا ہے یہ ایک اہم بات لکھی گئی ہے ایم ایس پی پر سرکار جو لکھت آشواسن دیری اس پر بھروسہ کرنا چاہیے منڈیوں کے بارے میں کہایا ہے کہ وہ چلتی رہیں گی اس کو لے کر جو کنفیوزن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے نیزی باجاروں پر بھی بات لکھی گئی ہے ویوادوں کو نپٹانے کے لیے بھی کوٹ جانے کا وکلپ ہے تو وہ سارے ڈاؤٹس جو ہے وہ اس لیٹر میں کلیر کیے گئے ہیں اور کہاں بھی گیا اپیل کی گئی ہے پی ایم کی طرف سے بھی اور کرشی منتری کی طرف سے بھی کہ کسان اس لیٹر کو ضرور پڑھے اب تازہ حالات کیا ہے بارڈر پر جہاں کسان لگاتار 23 دن سے آندولن کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے سنگھو بارڈر مانو یادو ہمارے سہی ہوگی جڑ گئے ہیں اور گازیپور بارڈر سے اپ ڈیٹ دینے کے لیے جیتیندر بھاٹی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مانو کے پاس سب سے پہلے چلتے ہیں لیٹر جاری کیا گئے آٹھ پر نو کا اور کسانوں سے اپیل کی گئی ہے پی ایم کی اوڑ سے کس لیٹر کو پڑھے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کیا کسانوں نے یہ خط پڑھا آپ تک بیٹھ کرو انجلی دیکھئے سرکار کی طرف سے ایک قواہیت کی جاری ہے کہ ایک چھوڑ پر جو کسان دلی کے بارڈر پر ٹکے ہوئے ہیں وہ آندولن کر رہے ہیں تو وہیں سرکار جو دوسرے راجیوں کے کسان ہیں یا دوسرے راجیوں کے لوگ ہیں ان سے وارتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں کرشی منتری نرین سنگھ لگاتا ہے دوسرے راجیوں کے سانوں سے بات کر رہے ہیں تو سرکار کی کوشش یہی ہے کہ اگر یہ یہاں پر جو کسان آندولن کر رہے ہیں یہ کسان نہیں مانتے تو دوسرے کسانوں کو سمجھایا جائے تاکہ سندیش یہ جائے کہ جو قانون ہے وہ کسانوں کے حتم ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہم جو آندولن کی بات کرتے ہیں تو ابھی صبح کے ساڑھے چھے بجے اور یہ تصویر آپ دیکھئے یہ امریسر سے آئے آرمی کے ایک سروس میں نے سارے اور ابھی صبح صبح یہ لوگ یہاں پر پہنچے آندولن میں سمرتن دینے کے لئے انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو نیا خط لکھا ہے کرشی منتری نے وہ ان لوگوں نے پڑھا ہے یا نہیں کرشی منتری نے خط لکھا ہے کسان بھائیوں کو سمجھت کرتے ہوئے کہ آپ ان اس کا اس خط کو پڑھئے اور اس میں آپ کی بھلائی کیلئے ساری چیزیں ہیں واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی بھتے سب سے پہلے ہم اپنے کے بارے میں میں بتا دیتے ہیں ہم بارتیے صاحب کا سینک ہے جو کی یہ سارے کے سارے جلا عمر صاحب کے ساتھ سبندت ہیں ابھی کل سے ہمارے جو بہت ہی ستکار جو صاحب کا سینک کرنل سرب جندر سنگھ تھوڑا سمیں کم ہے اگر ہم اس خط کی بات کر رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے کسانوں کو لکھا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ باتیں سرکار کہہ رہی ہیں وہ آپ کی بھلائی کیلئے جو بھی کسان ہے وہ اپنی بھلائی خود سمجھتا ہے کیونکہ جو پریکٹیکل ہے وہ کسان کرتا ہے جمین کے اندر کسان کھیتی کرتا ہے اس کی پروڈکشن کرتا ہے اس کے بعد میں اس کا جو ہے وہ منافع نکالتا ہے اس کے بعد جو پہلے چل رہا ہے جو بھی سسٹم ہے وہ سے کنسان سنتوشت ہے خاص کر کے پورے بات کے اندر جو پنجاب کا رہاں کا جانتے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر